ناظرین میں میدہ کی مطلق تو دو تین ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن میدہ کی ہی ایک خاص بیماری ہے جسے سنگرینی کہتے ہیں مثلا کہ یہ بھی میدہ کی عام بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے سنگرینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی غزہ کھاتے ہیں وہ تقریباً زیالہ سے زیادہ ایک گھنٹہ تک میدے میں ٹھہتی ہے اور آپ کو بخانے کی حاجت ہو جاتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کا بروقت علاہ نہ ہو یا اس سے آپ کو یہ مرض تقریباً تقریباً پندرہ سے بیس دن مسلسل چل جائے تو آپ انتہائی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں نکات کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا علاج بروقت اور فوری کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے میں آج آپ کو اس کے مطلقے خاص میں اس کا بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مکمل ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو ناظرین سنگرینی ہوتی کیوں ہے سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنگرینی جو ہے یہ میدے میں تضابیت کی ایک قسم ہے جب میدے میں تضابیت اپنی حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اس وقت یہ جو علامت ہے سنگرینی کی علامت یہ پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ میدے میں تضابیت زیادہ ہوتی ہے اور آپ جو بھی غزا کھاتے ہیں وہ بغیر حضم ہوئے انتڑیوں کے رستے وہ خارج ہو جاتی ہے تو اس سے جو خوراک کی جو طاقت ہے جو ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے خوراک جو طاقت ہے وہ ہمیں ملتی نہیں اور ہمارے جسم کی جو طاقت ہے وہ استعمال ہوتی رہتی ہے اور تقریبا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسی اگر صورت پیش آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے غزا کو بالکل ہلکہ کر دینا ہے ہلکی غزا کھانی ہے نارمل سے غزا کھانی ہے تقریبا چار دن تک آپ نے نارمل غزا کھانی ہے اس غزا میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ناردانہ وغیرہ پدینہ وغیرہ ان چیزوں کی چفنی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس کے ساتھ ایک نسکہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ نے بازار سے لینا ہے اناردانہ زرشک شیری کشمش دھنیا خوشک اس کے علاوہ آپ نے لینا ہے ان تمام جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے باریک پیس لینا ہے باریک کر کے یہ ایک چٹنی کیسی تقریبا شکل اس کی بان جائے گی اس کا جو ہے آپ نے باریک پیس کرنا ایک چمعی ڈال کر اس کا ایک گلاس پانی آپ نے پینا ہے جو پانی بگوئے رکھنا ہے اس کا ایک گلاس پانی آپ نے صبح دوپیر اور شام تین وقت کھانا کھانے سے پہلے پی رہنا ہے اس سے انشاءاللہ میدے کے اندر جتنا بھی انفیکشن ہوا ہوگا سنگرینک کی جو علامات ہوں گی یا آپ کے تضابیت ہوگی انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ دور ہو جائے گی اس کے کوئی استعمال کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور مجھے دعائیں دیجئے گا بہت شکریہ اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ